السلام علیکم دوستو دوستو یہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے حادثاتی طور پر کام کر کے بہت سا خزانہ زمین سے نکالا ہے اور اپنی زندگیاں بدل ڈالی ہیں نولیج پیپل کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایسے ہی لوگ لے کر آئے ہیں جن کو حادثاتی طور پر ایسے خزانے ملے جس کی وجہ سے ان کی دنیا ہی بدل گئی دوستو سال 2009 کی بات ہے کہ برطانیہ کے علاقے سٹین فور شائر میں رہنے والے کسان کو کھیتی کرنے کے دوران زمین سے سونے کا ٹکڑا ملا ٹیری ہربر نامی یہ کسان کافی زیادہ ذہین تھا جہاں ایک طرف اس کا خوشی ہو رہی دی وہیں دوسری طرف اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ زمین کے نیچے اور بھی کئی سونے کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لہٰذا اس نے اگلے پانچ دنوں میں ہی اس زمین سے 245 سونے کے ٹکڑے نکال لیے اور یہ بات کسی کو بتایا بغیر اس نے دوسری زمین بھی خرید لی اور اس زمین میں خدائی جاری کر دی خدائی کا کام سال 2009 تک جاری رہا اور اس زمین میں سے اس نے تقریباً تیرہ سو سے بھی زیادہ سونے کے ٹکڑے حاصل کیا اس کے بعد اس نے برطانیہ کی گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کیا اور بتایا کہ اس نے خزانہ دریافت کیا ہے یہ سونے کے ٹکڑے کچھ پرانے شاہی جواراحت کا حصہ بھی تھے اور برطانیہ کی سخافت کا حصہ بھی تھے برطانیہ کی گورنمنٹ نے تیری کو یہ خزانہ مومنگ کی قیمت پر خرید لیا اب یہ سارے سونے کے ٹکڑے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں اس خزانے کے ایوز تیری نے 3.3 ملین پاؤنس کمائے دوستو سال دوہزار تیرہ میں امریکہ کی ریاست کیلی فورنیا میں رہنے والے ایک امریکی جوڑا جب اپنے پالتو کتے کو باغ میں سیر کے لیے لے کے گئے تو ایک پرانے درگ کی جڑ میں ایک پرانا مرتبان پھسا ہوا تھا اس مرتبان میں سے نکلنے والے خزانے کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نورش پیپل کی فیملی کا حصہ ضرور بن جائے انہوں نے درگ کی جڑ میں سے یہ مٹی کا مرتبان نکالا اور جب اس کو توڑ کر اس میں سکھے باہر نکالے تو اس میں سے تقریباً ایک ہزار چار سو ستائیس سکھے نکلے یہ امریکی کرنسی کے سکھے تھے اور اس پر تاریخ اٹھارہ سو پنتالیس درج تھی اس نایاب جوڑے نے ان نایاب سکھوں کی بولی لگانی شروع کر دی اور اس طرح انہوں نے گیارہ ملین ڈالرز کما لیے دوستو نمبر ایٹ پر اس لسٹ میں ہمارے پاس کوئی سونے چاندی کے خزانے نہیں بلکہ ہمارے پاس آتا ہے کاغذ کا ٹکڑا دوستو اگر کسی ملک کی تاریخ میں سب سے اہم ڈوکیومنٹ دیکھا جائے تو وہ ہوتا ہے اس کے ملک کی ازادی کا اعلان جسے ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے نمبر ایٹ پر ایک آدمی آتا ہے جسے پرانی پینٹنگ زمان گھنے کا بہت شوق تھا اس نے انیس سو نازی میں صرف ایک پرانی پینٹنگ صرف اور صرف چار ڈالر میں خرید دی اس نے سوچا اس کے سائٹ اپ جو فریم لگا ہوا ہے اسے بس نیا لگا لیتا ہوں اور اسے ایک اچھی قیمت پر بیچوں گا جب اس نے اس کا فریم کھولا تو اس کے پیچھے ایک کاغذ فسا ہوا تھا جب اس نے اس کاغذ کو پڑا تھا وہ حیران رہ گیا اس کاغذ پر تاریخ درس تھی چار جولائی سترہ زو چھتر اور یہ امریکہ کی ازادی کی قرارداد تھی اس آدمی نے اس قرارداد کو نلام کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر یہ کاغذ کا ٹھکڑا چوبیس ملین ڈالرز کا بکا نمبر سات دوستو نمبر سات پر خزانہ دریافت ہونے کی بہت زبردست کہانی ہے تین دوستو کیزی لیری اور ریسہ نے اپنی یونیورسٹی کے پاس ایک کرائے کا گھر لیا انہوں نے اس گھر کے لیے سیکنڈ ہینڈ سمان بھی خریدا جس کے ساتھ ایک سوفا بھی آیا تھا اس سوفے کی ایک سیٹ پھٹی ہوئی تھی جس میں انہیں ایک لفافہ نظر آیا اس میں سے انہیں چار ہزار ڈالر ملے انہوں نے سوفے کو اچھی طرح چیک کرنا شروع کیا تو اس میں سے ٹوٹل چالیس ہزار آٹھ سو ڈالر ملے اس سوفے میں سے ان کو کچھ کاغذات بھی ملے جس سے انہیں اس سوفے کی اصل مالک ایک بڑیا کا پتا چلا اس کا پتا دیکھ کر جب یہ لوگ اس عورت کے پاس گئے تو انہیں پتا چلا کہ وہ عورت بہت بڑی ہے اور اسے چیزیں رکھ کر بھول جانے کی عادت ہے وہ اپنی زندگی کی جمع پونجی بینک میں جمع کرانے جا رہی تھی مگر سوفے کی ایک سائٹ پر رکھ کر بھول گئی ان کے حالات برے ہوئے تو ان لوگوں نے یہ سوفا بھیج دیا ان تین دوستوں نے مل کر اس عورت کو ڈھونڈ کر ان کے سارے ویسے واپس کر دیئے اس بات پر ایک لائک تو ضرور بنتا ہے دوستو سال دوہزار تیرہ میں امریکہ کی ریاست میں رہنے والا ایک آدمی اپنے انکل کی وفات کا سن کر ان کے افسوس کے لیے ان کے گھر گیا ان کی بیوئی کا اپنے کام بے حد بٹانے کے لیے اس نے مدد کی جب وہ سٹور کی صفائی کر رہا تھا تو اسے کارڈز کے ڈبے ملے یہ کارڈز فوٹبال کی ٹکٹس کے تھے جن میں انیس سو پچاس انیس سو ساٹھ اور انیس سو چالیس کے کارڈز بھی شامل تھے اسی طرح اس کو انیس ڈبے انی کارڈز کے ملے اس نے یہ سارے کارڈز کو نیلامی پر لگا دیا جو کہ پانچ لاکھ چودہ ہزار ڈالر پر نیلام ہوئے اور یہ سارے پیسے اس نے اپنی انکل کی بیوی کو دے دیئے یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ جب انسان کی نیت اچھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے نمبر فائیو دوستو نینٹین نینٹی سکس میں ایک برطانوی جوڑے نے ایک پیانو خریدا تھا اور اپنا گھر بدلتے وقت انہوں نے یہ پیانو ایک لوکل سکول کو چندے کے طور پر دے دیا سکول والے نے پیانو کو صحیح کروانے کے لیے کاریگر کو بلایا تو جب اس نے پیانو کو کھولا تو اس میں سے دوستو سونے کے سکے نکلے جو کوئی دوستو سال پرانے تھے افسوس کہ یہ خزانہ کسی کے ہاتھ نہ لگا کیونکہ اس کا مالی کوئی نہیں تھا اور گورمنٹ نے اسے میوزیم میں رکھ دیا فور دوہزار سترہ میں نیک ویڈ نامی ایک آدمی نے ای بے سے ایک پرانا اور ایک بہت ہی حجیب سا ٹینک خریدا اس نے اور اس کے دوست نے ٹینک کو ٹھیک کرنے کے لیے اس پر کام شروع کر دیا اس میں سے پانچ سونے کی ٹینٹیں نکلیں ان انٹوں کی کل قیمت دو ملین ڈالرز بنی فور تھری دوہزار ساتھ میں امریکہ میں رہنے والے دو دوستوں لیری اور تھومسن نے مل کر ایک پرانا گھر تین لاکھ ڈالرز میں خریدا تاکہ اس کو ٹھیک کر کے بیٹھ سکیں انہوں نے جب اس گھر کی صفائی شروع کی تو اس میں سے بہت ساری مختلف پینٹنگز نکلیں انہوں نے اس گھر کے پرانے مالک سے بات کی اور ان سے ان کو بتایا کہ لیکن اس مالک نے کہا کہ یہ پینٹنگ ساری فضول ہیں انہیں پھیک دو فور موس اور لیری نے دونوں پینٹنگز کو جمع کیا اور ابنے سال لے گئے انہوں نے صاف کرنے کا کام جاری کیا جو کہ کئی دنوں تک جاری رہا یہ سب ہی پینٹنگز مشہور آرٹیسٹ آرثر پینینین کی بنائی گئیں تھی اور اس میں سے کچھ پینٹنگ تو اس کے بڑے شاکاروں میں سے تھی یہ پینٹر جیتے جیتے تو مشہور نہ ہو سکا مگر اس کے مرنے کے بعد اس کے کام کو کافی شوران ملی انہوں نے دوستوں نے ستر سے بھی زیادہ پینٹنگز کی بولی لگوائی جو کہ تیس ملین ڈالرز میں بھی کی دوستوں اس لسن میں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو کہ کام ہی یہی کرتے ہیں وہ دنیا میں دوسرے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر زمین میں سے خدائی کر کے خزانے دھونتے ہیں ریڈ میک اور ریچل مائلز نامی یہ دونوں دوست پچھلے تیس سال سے یہ کام کر رہی ہیں انہیں ایک آدمی کا پتا چلا جس کے علاقے میں سے چند چندی کے سکھے نکلے تھے یہ اس کے تلاش میں چلے گا اور اس کے علاقے میں خدائی کرنی شروع کر دی انہوں نے اس کے زمین سے کئی چندی کے سکھے بھی ملے ان کی قسمت تو تب بدلی جب انہیں ایک بہت بڑا خزانہ ملا جس کے اندر تقریباً پچاس ہزار چاندی کے سکھے موجود تھے اور یہ سکھے دو ہزار سال پرانے تھے انہوں نے ان سکھوں کو بیچ کر دس ملین پاؤنڈز کمائے دوستو اس لیس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر جینس کینر آتا ہے جس کے پاس اپنا خود کا ایک خاندانی پیس پڑا ہوا تھا یہ دیکوریشن پیس اس کے خاندان میں کئی صدیوں سے چلا آ رہا تھا اور انہوں نے کبھی بھی اس کو بیچنے کا سوچا بھی نہیں مزے کی بات یہ ہے کہ جیمز کو اس کی حقیقی قیمت کا اندازہ بھی نہیں تھا جیمز سمجھا کہ یہ چند ہزار ڈالر کا بھی سکتا ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت بھی تھی وہ اسے لے کر ایک کنونشن سینٹر میں کیا جہاں پر بہت سے چیزوں کی اور کی بولی بھی لگنی تھی جیمز کو حیرت کا جھٹکہ اس وقت لگا جب اس پیس کی قیمت پانچ ملین ڈالر تک جا پہنچی تھی یہ مجسمہ ایک مشہور فرنچ آرٹسٹ اگسٹر روڈیر کا بنایا گیا تھا جیمز کو اس مجسمہ کے بدلے میں پانچ ملین ڈالر ملے سو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی انفورمیٹیو اور فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز کے لیے نالچ پیپل کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پاس بننے میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ